بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کرتے ہوئے ساتھ روز میں جو آپ جمع کروانے کی ہدایت کر دیا آج جو سمات ہوئی میں آپ کو بتاؤں گا کہ سمات میں کیا ہوا کون کون پیش ہوا کون کس وجہ سے پیش نہ ہو سکا کیونکہ جب سمات شروع ہوئی تو اٹارنی جرنل وہ پیش ہوئے سینئر صحافی ایڈیٹر انچیف مرشکیلو رحمان سینئر صحافی انصار عباسی دی نیوز کی ایڈیٹر آمیر غوری اور رانا شمیم جو سابق چیف جج ہیں گلگت بلتستان کے ان کے جگہ ان کے سابزادے جو وکیل ہیں وہ پیش ہوئے سمات شروع ہوئی تو سنان آباد ہائی کورڈ کے چیف جسر اٹر امن اللہ نے سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم صحافی سینئر صحافی انصار عباسی خلاف تو ہی نے دی نیوز کی سمات کی عدالت کے طلب کرنے پر اخبار کی چیف ایڈیٹر مرشکیلو رحمان ریزیڈنٹ ایڈیٹر آمیر غوری اور سینئر صحافی انصار عباسی پیش ہوئے جبکہ رانا شمیم عدالت سے غیر حاضر ہوئے اس کے علاوہ اٹارنی جنرل خالد جوید خان اور ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد نیاز اللہ نیازی بھی عدالت میں پیش ہوئے دورانے سمات سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے بیٹے نے عدالت کو اگاہ کیا کہ والد صاحب رات کو ہی اسلامباد پہنچیں تب یہ ٹھیک نہیں ہے اس لئے عدالت میں حاضر نہ ہو سکے سمات کے آغاز میں چیف جسٹس اتر من اللہ نے کہا کہ کوشش ہے کہ لوگوں کا اعتماد بہا لو ہم عدلیہ اور انصاف کی فراہمی کی مضبوطی چاہتے ہیں انہوں نے واضح کیا کہ سوشل میڈیا اور روایتی میڈیا میں فرق ہے ایک اخبار کی ایڈیٹوریل پولیسی ہوتی ہے جبکہ سوشل میڈیا کی کوئی پولیسی نہیں ہوتی عدالت نے میر شکیلو رحمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس عدالت نے آپ کو نہ چاہتے ہوئے بلایا یہ آئینی عدالت ہے کیا لوگوں کا عدالتوں سے اعتماد اٹھایا جا رہا ہے اسلام آدھائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ بھی ریمارکس دیئے کہ آپ کی رپورٹ کی وجہ سے سابق چیف جج کو نوٹس کیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ مجھے میرے ججز پر اعتماد ہے اگر اعتماد نہ ہوتا تو یہ کیس نہیں بند ہوتا عدالتی کاروائی بہتر انداز میں نہیں چل سکتی اس ہائی کورٹ میں ہر جج نے عوام کا اعتماد بحال رکھا ہے ہائی کورٹ کے ججز پر تنقید ضرور کریں مگر لوگوں کا اعتماد نہ اٹھائیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ججز بھی قابل احتساب ہیں ججز پر تنقید شہریوں کا حق ہے ہم اپنے دفاع نہیں کر رہے بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہمارے خلاف سنگین نویت کی مہم چلائے گی اسلام آدھائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر منلہ نے استفسار کیا صفحہ پر شائع کرتے اسلام آدھائی کورٹ ایک ازاد عدلیہ کا معاملہ ہے دورانے سمات عدالت نے چیف ایڈیٹر دی نیوز کی ہیڈلائن پڑھنے کی ہدایت کی دورانے سمات عدالت نے چیف ایڈیٹر کو دی نیوز کی ہیڈلائن پڑھنے کی ہدایت کی تو چیف ایڈیٹر میرش کیلو رحمان نے کہا کہ میری اینک موجود نہیں ہے جس پر عدالت نے سینئر صحافی انسار عباسی کو ہیڈلائن پڑھنے کی ہدایت کی چیف جسٹس نے کہا کہ کیا اس عدالت میں کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم نے کسی سے حکم لیا ہے یہ بیانحلفی سے عدالت کے کسی عدالتی ریکارڈ کا حصہ بھی نہیں سابق ججیم بیانحلفی کو کہاں پر نوٹے رہے چیف جسٹس ستر منلہ نے انسار عباسی سے استفسار کیا کہ کیا آپ نے چیک کیا احساب عدالت کا فیصلہ کس تاریخ کو ہوا ریجسٹرار کو فون کر کے چیک کی تھی چیف جسٹس نے رمارک دیئے کہ آپ انویسٹیگیشن کے ماہر صحافی ہیں کیا آپ نے خود انویسٹیگیشن کی انہیں نے مزید کہا کہ سولہ جولائی کو اپیل دائر ہوئی کون سا بینچ بننا جس وقت اپیل دائر ہوئی جسٹس آمیر فاروق بیرون ملک تھے اور جسٹس موسیٰ نے اختر کیا نہیں اور جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب موجود تھے کیا آپ نے اسلام آدھائی کورٹ سے کیا آپ نے اسلام آدھائی کورٹ کے ریجسٹرار سے معلوم کیا عدالت نے صحافی سے استفسار کیا اس کیس میں ملک سے نامی گرامی اچھے وقلہ شامل تھے کیا آپ نے ان وقلہ سے پوچھا کہ انہوں نے الیکشن سے پہلے ڈیٹ مانگی تھی یا نہیں عدالت نے مزید کہا کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا کیونکہ وہ پروفیشنل لوگ ہیں اور انہیں معلوم ہیں اس وقت جو درخواست گزار تھے ان کے وقلہ کی بڑی ٹیم تھی چیف جسٹرس نے ریمارکس دیئے کہ خواجہ ہارس پورے ملک کے سب سے بہترین وکیل اس وقت درخواست گزار کی پیروی کر رہے تھے کیا آپ نے ان سے چیک کیا اس وقت کون سا بینٹ تھا چیف جسٹرس نے ریمارکس دیئے کہ ریجسٹرار سے پتا کریں ایک سال سے دو بینچز کام کر رہے تھے لوگوں کا احتماط تباہ کرنے کے لئے سکینڈلز بنانا شروع کر دیئے عدالت نے صحافی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ رپورٹ میں جسٹرس جج کا نام آپ نے خالی چھوڑ دیا بار پر اتراز اٹھایا جاتا ہے کہ بینچز کوئی اور بناتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لوگوں کا احتماط تباہ کرنے کے لئے باتیں شروع ہو گئیں چیف جسٹرس اتر ملنہ نے مزید ریمارکس دے کہ میرے سامنے کوئی جج ایسے کہے تو میں سپریم جوڈیشل کونسل میں جاؤں گا چیف جسٹرس نے ریمارکس دیئے کہ تین سال بعد اچانک ایک پر اسرار بین حلفی سامنے آتا ہے اخبار نے کیسے ایسا بین حلفی شائع کیا عدالتی نظام انصاف کو مسلسل متاثر کیا جا رہا ہے دوران سمات چیف جسٹرس نے اس تفسار کیا کہ رانہ شمیم کہاں ہیں وہ خود پیش کیوں نہیں ہوئے جس پر ان کے سابزادے جو وکیل ہیں انہوں نے گاہ کیا کہ وہ برطانیہ میں تھے اور رات کو ہی وطن واپس پہنچے ہیں اس دوران صحافی انصار عباسی نے عدالت میں کچھ کہنے کی اجازت مانگی تو عدالت انکار کرتے ہوئے کہا آپ نے جو نقصان پہنچانا تھا پہنچا دیا رانہ شمیم کے وگیل نے عدالت میں استدا کی کہ ان کے موقع بیمار ہیں لہٰذا ایک ہفتے کا وقت دیا جائے ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کل فیصل وواڈا صاحب جو اول فول بکی ہے اس کا نوٹس بھی ہونا چاہیے جس پر عدالت نے کہا کہ آپ الگ سے درخواست دائر کرتے ہیں ہم اس کیس کے ساتھ سے مکس نہیں کریں گے اٹارنی جرنرل خالی جوید خان نے عدالت میں موقف اپنایا کہ جو باہر بیانحلفی دیا گیا ہے رانہ شمیم کے بھائی چھے کو فوت ہوئے تھے اور دس کو بیانحلفی دیا گیا ہے چیف جسر سے انصار عباسی سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ جو بینچ بنا تھا وہ کس کے کہنے پر ٹوٹا تھا انہوں نے کہا کہ روزانہ کے بنیاد پر سماتے ہوتی ہیں سب کو چیلنج ہے اگر ثابت کر دیں گے بینچ کسی کے کہنے پر ٹوڑا تھا تو میں ذمہ دار ہوں انصار عباسی نے عدالت سے استدا کی کہ سر کیا میں کچھ کہہ سکتا ہوں میں ایک مسینئر اور جنرل ویسٹ ہوں چیف جسٹس نے کہا کہ میں آپ کی چیف ایڈیٹر سے سوال کرتا ہوں ایڈیٹر آپ کے کدھر ہیں تو انصار عباسی نے کہا کہ سٹوری میں نے دیا آپ نے جو کاروائی کرنی ہے میرے خلاف کریں سینئر صحافی نے کہا کہ میں نے جو کیا عدالت کی عزت کے لئے کیا جس پر چیف جسٹس برم ہو گئے اور اماغ دے کہ آپ نے عدالت کی عزت کی ہے آمیر غوری صاحب آپ بتائیں انصار عباسی نے کہا کہ چیف جج گلگت بلتستان سابق چیف جسٹس پر الزام لگا رہے ہیں میرے خلاف توہین عدالت کی کروائی ضرور کریں لیکن اس پر انکوائری بھی کریں میں آپ کی عزت کرتا ہوں چیف جسٹس نے اس تفسار کیا کہ آمیر غوری صاحب آپ نے ایڈیٹر کے طور پر اس خبر کو منظور کیا ہوگا جس پر آمیر غوری نے کہا کہ دستویزات آتی ہے اس کے بعد خبر دی جاتی ہے چیف جسٹس نے دریافت کیا کہ کیا دستویزات آتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ صرف میسنجر ہیں سوشل میڈیا اور دی نیوز میں کیا فرق ہے چیف جسٹس نے مزید کہا کہ الیکشن سے پہلے صرف دو بینچ کام کر رہے تھے کسی نے بھی یہ چیزیں ویریفائی نہیں کی خبر کے ذریعے عدالت اور ججز کی ساخ پر سوال اٹھایا گیا عدالت نے تمام فریکین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے عدالت نے تمام فریکین کو شکاز نوٹسز جاری کرتے ہوئے ساتھ روز میں تحریری جواب طلب کر لیا اور سمات 26 نومبر تک ملتوی کرتے ہوئے تمام فریکین کو ذاتی حصیت میں دوبارہ پیش ہونے کا حکم دے دیا اگلے پروگرام تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ